نمشکر دوستو پرانے ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتایا ہے سیف سیکس کرنے کا ٹائم سیف سیکس کرنے کے طریقے سیف سیکس کرنے کے پروڈیکٹس بہت سارے پروڈیکٹ بتایا ہم نے کانڈمز ٹیبلیٹس کانٹر سیفٹی پلز انجیکشنز بہت ساری چیزیں اس طرح کی بتائی ہیں جو کہ آپ کے سیف سیکس کرنے میں بہت سائیک ہیں اس کے بعد بھی اگر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے سیف سیکس نہیں کیا آپ کا کورڈنم فٹ گیا یا کوئی پروٹیکشن کا سادن یوز کرنا بھول گئے یا پھر آپ کا سادن یوز کرنے میں کچھ گلتی ہو گئی کوئی چوب ہو گئی تو پھر بڑا کنفیوزن ہوتا ہے فیمیل کے لیے لیڈیز کے لیے کہ بڑی دکت ہو جاتی ہے ان کو کہ اگر ان کا پیریڈ سلیٹ ہو جاتا ہے ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے ان کو لگتا ہے کہ پریگنٹ نہ ہو جائے کوئی پرابلم نہ ہو جائے کیونکہ پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا صفائی کروانی پڑے گی یا پھر ایسی گولیاں کھانی پڑے گی جو آپ کی ہیلتھ کے لیے بڑی زیادہ نقصان دائک ہے تو اس کے لیے آپ کو چیک کیسے کریں گے آپ اس کے لیے بہت ترے ترے کے پریگنٹسی کارڈس مارکٹ میں آویلیبل ہیں تو سب سے بڑا برینڈ جو ہے یہ ہے پریگا نیوز بہت ایزیلی مارکٹ میں مل جاتا ہے جس کی کوش ہے پچاس روپے اس کو یوز کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے اس کے بارے میں ڈیٹیل بتا دیتے ہیں ہاں اگر آپ کو چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت ضروری ہے آپ کے لیے کیونکہ سارے پروڈیک کے بارے میں ہم نے انفرمیشن دی ہوئی یہ ہے پریگا نیوز پچاس روپے کا پریگننسی کارڈ بہت ہی ایزی ٹو یوز ہے بہت ایزیلی آپ چیک کر سکتے ہیں گھر پہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پیریٹس سات آٹ دن لیٹ ہو گئے دنس دن لیٹ ہو گئے تو آپ کو چیک کرنا چاہیے اس کے بعد ڈاکٹر سے کونٹیک کرنا چاہیے کہ آپ کو کیا آگئے فردر سٹیپ لینا ہے اگر آپ کو پریگننسی ہو گئی ہے اس کے بارے میں بھی پتہ کرنا پڑے گا تو یہ پتہ آپ گھر پہ خود ہی کر سکتے ہیں اس طرح کا اس میں ایک سٹریپ ہوتا ہے اور اس طرح کا اس کے اندر ایک ڈراؤپر آتا ہے آپ کو کرنا کیا ہے سب سے بیسٹ ریزلٹ کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو فرسٹ یونین مارننگ کا یورین لینا ہے اس کو ایک بوٹل میں بھر لینا ہے یورین بہت ہی کم چاہیے دیکھیں آپ ڈراؤپر کتنا سا ہے تو اتنا سا ہی یورین لینا ہے اس کو آپ ڈراؤپر میں بھریں گے اور اس میں دیکھیں آپ دو سلوٹ ہیں ایک تو یورین ڈراؤپس ڈالنے کے لیے اس میں دو تین بوند آپ کو یورین ڈالنا ہے اپنا اور یہاں پہ اس کا ریزلٹ آئے گ یہ ریزلٹ آئے گا صرف 5 سے 10 منٹ میں 5 سے 10 منٹ آپ کو ویٹ کرنا ہے آپ کو یورین اس میں بھرنا ہے اور اس کے اندر 2 یا 3 بون اس ہول میں ڈال دینی ہے اس ہول میں ڈالنے کے بعد اس کو کارڈ کو رکھ دینا ہے آپ نے 5 منٹ کے لیے 5 سے 7 منٹ 10 منٹ میں آپ کا اس کا ریزلٹ فائنل آ جائے گا تو جیسے آپ کا ریزلٹ آنے لگے گا جیسے اس پر یورین اس طرف جائے گا تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے ریزلٹ آپ کیسے چیک کریں گے میں نے بہت ہی ایزی ویر میں آپ کو سمجھا رکھا ہے آپ کو بہت ایزی ویرے سمجھ آ جائے گا اگر آپ کو پریگننسی ہے تو آپ کے 5 منٹ بعد آپ کے اس کارڈ پر دو لائنس آ جائیں گے یہ دو لائنس کا مطلب ہے کہ آپ پریگننسی ہے تو آپ کو بہت جروری ہے کسی ڈاکٹر سے ملنا تاکہ وہ آپ کو صحیح ٹریٹمنٹ سجیسٹ کرے گا اگر آپ کے کارڈ میں صرف ایک ہی لائن آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پریگننسی تیسٹ آپ کا نیگیٹیو ہے آپ سیف ہے آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے آپ کو پریگننسی نہیں ہوئی ہے تو آپ بہت ہی آسان سے آسانی سے صرف پچاس روپے میں آپ چیک کر سکتے ہیں ویسے تو اس کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے اور اگر اس کی نوبت آ جاتی ہے اگر مان لیجے آپ کو بہت سارے لوگ ایسے جن کو پریگننسی چاہیے ہوتی ہیں تو ان لوگوں کے لئے بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس طرح سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ پریگننٹ ہے یا پریگننٹ نہیں ہے اس طرح سے آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں بہت ہی سویدہ جانک بہت ہی ایزی ہے اس کے بعد آپ ڈاکٹر سے مل سکتے ہیں اپنا علاج کرا سکتے ہیں جو بھی آپ کو آگے فردر پروسیسنگ کرنی ہے اگر آپ کو پریگننسی چاہیے یا پریگننسی نہیں چاہیے اس کے بارے میں آپ ڈیسیجن لے سکتے ہیں اس طرح سے ہمارا چینل دیکھتے رہیں گے تو ہم نئے نئے پروڈیکٹ کے بارے میں اور جو پروڈیکٹ کے بارے میں آپ کو انفرمیشن نہیں ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے رہیں گے دنیا بات دوستو سبسکرائب ضرور کر لیں نوٹیفکیشن بیل کا بٹن بھی دبا دے اور ہمارے انسٹاگرام کا بھی ہم نے لنک دیا وار اس پر سارے پروڈیکٹ کے بارے میں انفرمیشن دیئے ہوئے ہیں دنیا بات دوستو